اسلام علیکم فوٹ پیکیج میں آپ کو کچھ شام دید آج میں پکاؤں گی آلو بینگن نہایت آسان ریسپی سے گرمیوں کے شدید موسم میں ایسی ہنڈی پکائیں جس میں بہت زیادہ اور تیز مسالوں کا استعمال نہ کیا جائے آج کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں آدھا کلو بینگن کو پہلے آپ اچھی طرح سے دھولیں پھر آپ اس کو چار ٹکڑوں میں کاٹ کر اس کے چھوٹے چھوٹے سلائس کاٹ لیں بینگن کو ہمیشہ پانی کے اوپر کاٹیں پانی کے بغیر اگر آپ اس کو رکھیں گے تو اس کا کلر خراب ہو جائے گا آدھا کلو بینگن میں آدھا کلو آلو ڈالنے ہیں اگر آلو چھوٹے سائز کے ہیں تو آپ اس کو گول کتلیوں کی شکل میں کاٹ لیں بینگن کو پانی میں ڈپ کر لیا تھا اس لئے اس کا کلر خراب نہیں ہوا ہے اس کا سائز دیکھ لیں آلو اور بینگن کو چھوٹے سلائس میں کاٹ لیا ہے ایک ہنڈی میں آدھا کپ سرسوں کا تیل ڈال لیں تیل کو گرم ہونے دیں جب تیل تھوڑا گرم ہو جائے گا تو اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون زیرہ اور تقریباً دس ادس سابت لال مرچے جنہیں میں نے دو ٹکڑوں میں توڑ لیا ہے چولے کا فلیم بلکل لو رکھیں اگر چولے کی ہیٹ زیادہ ہوگی تو زیرہ بھوننے کے بجائے جل جائے گا اس کو آپ نے ہلکی آج پہ بھون لینا ہے زیرہ بھون گیا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں کٹیوی سبزیاں ڈالیں گے اس میں ڈالیں آدھا کلو ٹیمارٹر چھوٹے سلائس میں کٹا ہوا آلو بینگن اور ٹیمارٹر کی کونٹیٹی بلکل ایکول ہے اب ہم اسے اچھی طرح سے چمس سے مکس کریں گے کہ سبزی کے سب طرف آئل اور زیرہ لگ جائے آئل اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اس میں ایک ٹی سپون یا تیز کے مطابق نمک شامل کریں اب آپ اس کو تب تک چمس چلائیں جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے بینگن سے کافی پانی نکل گیا تھا جب وہ خوشک ہو جائے گا تو آپ کی سبزی میں بہت اچھا سا ٹیمارٹر کا ٹیسٹ آ جائے گا سبزی کا پانی خوشک ہو چکا ہے اور ٹیمارٹر نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب یہ ٹیمارٹر کی پانی میں نرم ہو جائے گی سبزی کو آپ نے تقریباً ہلکی آج پر ڈھک کر دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے آلو بینگن کی مزے دار سبزی بن کر بلکل تیار ہے اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی آج کی ریسیپی بن کر بلکل تیار ہے اسے ہر ادھنیے کے ساتھ گارنش کریں اگر مرچے زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہری مرچے کاٹ کر ڈالیں آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو آپ بھی اسے ضرور ٹرائے کریں